پڑھا ہی نہیں جا سکتا تو بہرحال یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اس کتاب نزول کے لئے چنا اور انسانیت کے لئے کتاب ہدایت ہے انسانیت کے لئے ہدایت یہ نہیں کہا صرف مسلمانوں کے لئے ہدایت ہے تو اس آخری کتاب کو اللہ نے انسانیت کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا اور اس کتاب کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا چاہیے کم کچھ ناز نہیں تو رمضان کا یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلائے کہ ہمیں اس قرآن کا یہ حق ادا کرنا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لئے کرنا ہے چاہے کسی بھی قسم سے ہو اور کوشش یہ کرے کہ ہم قرآن کو سکھنے سکھانے کا نظم بنائیں اس کو سمجھیں یہ گائیڈ بک ہے اندازہ لگائی ایک ٹرائولر ایک مسافر اپنی گائیڈ بک سے اگر دور ہو تو اس کے لئے بہت ممکن ہے کہ لوگ اسے دھوکہ دیں گے اس کے سفر میں تو اسی طرح شیطان بھی تو ہمارے پیچھے لگا ہے اگر ہم قرآن کو یہ کہہ دیں گے ہم سمجھ نہیں سکتے تو ہم نے وگ کر دیا جو اس کے دل کی بات تھی شیطان کا یقیناً میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے گہرائی میں جانا اس کے معنی مفہم کو سمجھنا اس سے مسائل کو آخذ کرنا یہ علماء کا کام ہے لیکن جو علماء نے ترجمہ کی کیا اور ترجمہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے بالکل سمجھ سکتے ہمارے لئے کیے گئے اس کے لئے ایک علم کے ضرورت ہے وہ ہے اس زبان کا جس زبان میں ترجمہ ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے یہ شیطان کا جس کو میں کہتا ہوں یہ ایک شکنجہ ہے حربہ ہے چالبازی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لئے اس نے یہ چال چلی اور کہا کہ قرآن کو تم نہیں سمجھ سکتا سمجھ سکتا